بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے وائے کیو آفیشر پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو کرنے جا رہی ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی نہیں ہوا دوڑے لگ گئی ہیں سوچا جا رہا ہے ان کو روکا کس طرح سے جائے گا اس پر بات ہے کہ پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے ایک طرف کرسیاں سٹیج پروٹوکول پولومینٹری اور دوسری طرف موٹر سائیکل پہ چھکتا چھپیتا ایک آدمی خطاب کرنے کے لیے آپ مریم کا جلسہ ہو بلاول کا جلسہ ہو یا کو ہارٹ کا جلسہ جو کہ دونوں جلسوں کے اوپر بھاری تھا اس پر بات ہے تو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو برحال شروع کرتے ہیں کہ خوف کے بوتھ خوف کے بوتھ ٹوٹ رہے ہیں بلکہ پاش پاش ہو رہے ہیں اور یہ پاش پاش ہوئے ہیں چاہے آپ نوشہرہ کی بات کر لیں چاہے آپ باجوڑ کی بات کر لیں اور آپ چاہے آپ کو ہارٹ کی بات کر لیں جس طرح سے کنونشن کیے گئے جس طرح کے یہ جلسے کیے گئے جس طرح سے لوگ بے خوف ہو کر نکلے کہاں فائرنگ ہو رہی ہے کہاں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے کہاں کسی کو نکلنے نہیں دیا جارہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان سب کے باوجود جس طرح سے بھرپور شرکت کی گئی جس طرح سے یہ کو ہارٹ والے جلسے کو بھی بھرپور جلسہ بنا دیا گیا تو اس طرح سے آپ سوچئے کہ جب یہ پورے پاکستان میں ان کو اجازت اگر مل جائے تو کیا کریں گے تو بہرحال یہاں پر کو ہارٹ میں جو وہ دو کنونشن ہو رہے تھے یا جلسے ہو رہے تھے ایک طرف بلاول تھے حالانکہ پیپس پارٹی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر بلاول سے نہیں کروانا چاہیے تھا کتاب کیونکہ کو ہارٹ میں آلیڈی ان کا ووٹ بینک نہیں ہے کو ہارٹ میں لاس ائر جو لاس ٹائم الیکشن میں این اے کی سیٹ میں پانچوے نمبر پر آیا تھا ان کا آدمی جس نے پانچ ہزار ووٹ لیے تھے اور یہاں سے جو وہ شہریار آفریدی جیتے تھے جنہوں نے ایٹی ٹو تھاوزن ووٹ لیے تھے تو یہ ویسے ہی ان کا ایریا نہیں تھا ان کا علاقہ نہیں تھا تو یہاں جلسہ کروانا ہی نہیں چاہیے تھا تو بہرحال ان کا جو ان کی جو جلسی تھی کہ جہاں وہ پروٹوکول میں ان کو لایا گیا جس طرح سے وہ سٹیج سجایا گیا تھا جس طرح سے پولس والے حفاظت کر رہے تھے جس طرح سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لایا گیا اس کے بعد دوسری جگہ پر آپ دیکھئے کہ شیر مروت کو جہاں وہ اسے اس کو لالے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے مجھے جو ہے وہ جلسے سے پہلے نہ پکڑ لیں نوشہرہ کے بعد پکڑنے کی کوشش کی گئی آہ باجوڑ کے پاس پھر باجوڑ سے یہاں نکلنے میں وہاں سے واپس جانے میں پکڑنے کی کوشش کی گئی اور پھر اب پکڑنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ کہیں چھپ چھپا کے بیٹھ گیا اور پھر جب اسے لگا کہ جی جلسہ کا بھر گئی ہے تو اس وقت مورٹ شیکل پہ انٹری ماری ہے اور کہاں وہ ایک ٹرک کے اوپر کھڑا ہو کہ ایک آدمی خطاب کرے اور کہاں ایک آدمی سٹیچ پر ایک خطاب کرے تو زمین آسمان کے ڈیفرنس کے باوجود عوام کا بھی زمین آسمان کا ڈیفرنس جہاں کچھ نہیں تھا وہاں عوام ہی عوام اور جہاں سب کچھ تھا وہاں عوام نہیں تو بہرحال بلاول بھٹو کہتے یہ ہیں کہ ایک آدمی الیکشن لڑا ہے عمران خان جیل سے بھار آنے کے لیے دوسرا آدمی الیکشن لڑا ہے جیل میں نہ جانے کے لیے نواز شریف اور میں میں تو خدمت کے لیے الیکشن لڑا ہوں ورنہ مجھے تو شوق ہی نہیں ہے حالانکہ ابھی یہ کوئی آہ کوئی بیس پچیس دن سے جو ایک انہوں نے گانا گایا ہوا ہے وہ بزرگ اور نوجوان والا کہ جی نوجوان کو موقع دیجئے مجھے موقع دیجئے میں وزیراعظم بننا چاہتا ہوں ان کے آہ والد محترم یہی کہتے ہیں کہ بلاول کو ہم نے سکھانا ہے بلاول کو وزیراعظم بنانا ہے تو یہ پھر وہی والی بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے شوق نہیں ہے جس طرح سے نواز شریف نے کہا کہ جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو ہیں وہ وزیراعظم بنے ہم مجھ وزیراعظم بنے تو یہ بھی اسی طرح کی بات انہوں نے بھی اسی طرح کا سیاسی بیان دیا پھر یہ کہتے ہیں کہ صحت صحت گھر پہنچائیں گے تعلیم ہر گھر میں ہوگی علاقہ یہ کام سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں کیجئے مطلب اپنے صوبے میں کیجئے آپ نے سندھ میں جو حال ہے جس طرح کا صحت کا حال ہے کہ اگر کوئی کتہ بھی کاٹ لے تو اس کے لئے بھی ویکسین نہیں ملتی بندہ مر جاتا ہے تعلیم کے لیے جو سب سے زیادہ گھوست سکول جو نکلے ہیں وہ بھی سندھ کے اندر ہی نکلے ہیں اور تعلیم کا میار اس حد تک نیچے ہے کہ آپ یہاں کے جو انٹیریئر سندھ کے جو ٹیچرز ہیں ان سے اگر آپ جو وہ اے بی سی ڈی بھی پوری سننے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو سنانا آہ تو آپ ادھر تعلیم کا پھر حال دیکھئے اور اس طرح کی بھی تعلیم وہاں نہیں ہے تو سب سے پہلے جو اپنا گھر ٹھیک نہ کر سکے وہ دوسرے گھر کو کیا حق نہیں کرے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا وارچول جلسہ مطلب اب آپ آرام سے گھر میں بیٹھئیے چاہے دو دو نعرے لگائیے کچھ بھی کی جی آپ کو کوئی نہیں پکڑے جا آپ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو تو آرام سے سکون سے اپنے سمارٹ ٹی وی پر دیکھئے اپنے سیل فونز میں دیکھئے اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھئے آرام سے بیٹھ کر خطاب دیکھئے اور اس کے اندر ہو سکتا ہے جو بہت سارے لوگ جن کے چھپے میں ان کے خطاب بھی آئیں گے اس میں آہ ان کے جس طرح سے جو لوگ روپوش ہیں وہ اپنے خطاب ریکارڈ کروا کروا کے ان کو بھیجیں گے اور یہاں پہ یہ چلائیں گے تو اس طرح سے ورچول جلسہ کیا جائے گا جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے کیونکہ سوچل میڈیا پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کتنی جگہ پہ بند کیا جائے گا نیٹ کتنی جگہ پہ کوئی اپلیکیشن بند کی جائے گی کیونکہ یہ جو جو اپلیکیشن ہے چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے وہ فیس بک چاہے وہ ٹویکر یہ ان لوگ کے بجٹ اتنے اتنے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ان لوگ کے بجٹ ہوتے ہیں اور یہ اتنے شرونگ ہے کہ آپ ان کی اپس کو بند نہیں کر سکتے ہیں اب تو اگر آپ ان کی اپس بند کریں گے تو پاکستان کوئی سب سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے کم آ رہے ہیں تو جو ڈالر آنا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا سو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں مریم نواز کے پر مریم نواز نے جو یود کنونشن جلال پور جٹھا میں کیا تھا اس میں جس طرح سے وہ پھولوں کا جو وہ راستہ بنایا گیا تھا کہ مریم نواز کو ان پھولوں پر سے چلتا ہوا جو ہے وہ لے کر گئے وہاں اور وہاں جو وہ کنونشن سے خطاب کروایا اور پھر جس طرح سے سوشل میڈیا پر ان کے اپنے پیجز پر دکھایا کہ پتہ نہیں پورا پاکستان امٹ کرا گیا ہے وہ سب آج کل جو سافٹیر کی گمکریز ہیں کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ پکڑ ہی نہیں پاتے کہ اس میں لوگ ریل میں اتنے ہیں یا نہیں ہیں سو بہرحال آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز خطاب کر رہی ہیں اور جلسہ گاہ میں ٹونٹی پرشن لوگ تھی نہیں اور جس طرح کا یہ دکھا رہے ہیں وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے سو بہرحال وہ ایک نیا بیانیاں بنا لیا ہے ان لوگوں نے اب جو بیانیاں بنایا گیا ہے کیونکہ وہ دوزار سترہ والا پاکستان والا بیانیاں سے تھوڑا سا پیچھے آ گیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم وہ کر نہیں سکیں گے انہیں کہا گیا کہ جی ایسا کام نہ کریں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا پرابلم بن جائے گا تو اب انہوں نے ایک نیا بیانیاں بنایا مریم کے پاپا نے ون نائنٹی ملین والا اور انہوں نے کہا یہ کہ جی کہ وہ ساٹھ عرب عمران خان کھا گیا اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہوئی اس کی وجہ سے بجلی سستی نہیں ہو رہی تو وہ ہی پورا چورن جو ہے وہ سی مریم نواز نے اس یوت کنونشن میں بیچے انہوں نے بھی وہی بات کی کہ جی عمران خان جو نوے ایک سو نوے میلین پانڈ مطلب ساٹھ عرب روپے اپنی جیب میں رکھ گیا کھا گیا پاکستان کی عوام کی خون پسینے کی کمائی کھا گیا حالانکہ وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ نہ وہ عمران خان کے سگنیچر سے وہ پیسہ نکل سکتا ہے نہ عمران خان اس سے اپنے ملازموں کی تنخائیں دے سکتا ہے نہ اپنے جلسوں کے خرچے اس سے اٹھا سکتا ہے تو پھر کیسے عمران خان کی جیب میں گیا وہ تو سپریم کورٹ کے پاس تھا جو کہ اب انہوں نے وہ سندھ کو اور وہ وفاق کو دے بھی دیا ہے اور پھر اس کے ساتھ سا جو کہا جاتا ہے کہ جی الکادر ٹرس جو ہے وہ اس میں دونوں ٹرسٹی ہیں تو وہ اس یونیورسٹی میں فری میں پڑھایا جا رہا ہے اس سے کوئی کمائی نہیں جا رہا اور ٹرسٹی کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں کہ وہ جگہ بیچ سکے یا کچھ کر سکے سو اس طرح کا سسٹم بنا کے جو پیس کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا طفان مچا دیا گیا ہے تو ایک نیا بیانیاں کہ جی ساٹھ عرب اس کی وجہ سے ہماری بجلی سستی ہو جاتی پاکستان کا سارا کرزہ ہوتا رہ جاتا پاکستان جے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا اس پرہاں کا چورن پیچا جا رہا ہے حالانکہ اس ساٹھ عرب پاکستان کے پاس ہی ہیں اور اب تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں سو آہ بہرحال یہ اس طرح کی پالٹکس چل رہی ہے کہاں یہ دونوں آہ ایک پارٹی کا لیڈر بلاول بھٹو دوسری پارٹی کی چیف آرگنائزر سمجھے لیڈر اور تیسری طرف شیر افضل مروت نے کتاب کیا آپ دیکھئے کہ کہاں یہ بڑے بڑے جو برج ہیں ان کو کہاں اسے زمین پہ مار کر دیا ہے کس طرح کی عوام پہنچی اور کس طرح سے جلسہ کیا گیا کو ہاٹ میں سو یہ ان دونوں پارٹیز کے لیے بہت الہامنگ ہے اگر پی ٹی آئی کو آپ اجازت دے دے کھل کے کرنے دیں تو آپ کو وہ دکھائے کہ جو آپ بار بار گاتی ہیں کہ وہ لاہور والا جلسہ نواز شریف کا وہ استقبال ہوا تو وہ سارا استقبال جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ایک آدمی جو پی ٹی آئی کا عمران خان جیل میں ہی رہے صرف آہ فری این فری کرنے دیجئے کہ وہ جلسہ کر سکیں تو وہ ان کا ہی کوئی آدمی ایون آپ شیر مروت کو چھوڑ دیجئے وہی آپ کو بنار پاکستان تو بہرحال آپ نے خیال رکھیے گا اللہ نے کے پاکستان